یہ آپ کو آپ کے حدف تک بندہ نیو لے کے جا رہا ہے یہ آپ کو اپنے حدف کا حصہ بنا رہا ہے ان کا ایک حدف ہے اپنے آپ کو پروموٹ کرنا آپ وہی بات کریں جو سارے کر رہے ہیں کبھی پروموشن نہیں ہوگی مارکیٹ میں جب تک کوئی نئی چیز لانچ نہیں کریں گے آپ کی پروڈکٹ نہیں چلے گی یہ اپنے آپ کو پروموٹ کرنے کے لیے ایسی باتیں کر رہے ہیں میں ایک مفتی صاحب کا بیان سن رہا تھا میں نام تو خیر کوٹ نہیں کرنا چاہتا تو انہوں نے کہا کہ اصل میں غامدی صاحب کا مسئلہ یہ ہے کہ وہ چاہتے ہیں کہ ان کو پاپولارٹی ملے یہی وجہ ہے کہ تفردات ان کی پوری ذات کا حصہ بن گئے ہیں ہر معاملے میں کوئی نئی بات بیان کریں گے کسی چلتی ہوئی بات سے لازم ہے کہ اختلاف کریں کیونکہ اگر وہی بات بیان کر دی تو پھر تو ان کی بات کی طرف لوگ اس طریقے سے متوجہ ہی نہیں ہوں گے لیکن آپ ابھی بیان کر رہے ہیں کہ ہماری اہلِ علم کو یہ بات سمجھ نہیں آتی کہ غامدی صاحب کے ہر معاملے میں متفرد ہو گئے ہیں اور بالکل ہی دین کو نیت انداز میں پیش کر دیا ہے کیسا ہے؟ اب یہ غامدی صاحب کی جو اطلاقی آرہاں ہیں جی تیس کے قریب علماء نے ان کو مرتب کیا ہے کہ یہ پوری امت کا جو اجماعی علم ہے اس سے انحراف ہے اس پر ہم نے کوئی دو سو کے قریب قسطوں کا دو سو کے قریب غامدی صاحب سے گفتگو کی ان کا استدلال سنا تو وہ جب اپنے استدلال بیان کرتے ہیں تو اس کے اندر خود ا امت کے علماء اس مسئلے کو کیسے دیکھتے ہیں اس کا پورا لٹریشن ریوو بھی بیان کرتے ہیں میں آپ کو یہاں تھوڑا سا ڈسٹرپ کروں گا آپ نے کہا ہے تیس کے قریب تو بیان تو ایسا کیا جا رہا ہے نا کہ ہر چیز میں ہی متفرد ہیں شاید ایک تیس چیزیں ہوں گی جس میں وہ لوگوں کے ساتھ ایک پیچ پر ہیں لیکن آپ کہہ رہے ہیں کہ تیس اختلافات ہیں تو یہ بات ایسے کیوں بیان کی جاتی ہے کہ ہر چیز میں ہی متفرد ہیں کیا کسی چیز میں بھی اتفاق موجود نہیں اتفاق تو جب آپ تلاش کرنے جائیں گے تو آپ کو اتفاق مل جائے لیکن اگر آپ اتفاق تلاش کرنے کے نیت سے نہیں گئے تو آپ کو کہیں اتفاق نہیں ملے گا مثلا دین کے سب سے بڑا سوال یہ ہے کہ دین کی حقیقت کیا ہے وہ بودیت ہے اس میں کوئی اختلاف ہے دین کی جو ایمان یاد سے متعلق چیزیں ہیں ان میں کوئی اختلاف ہے اچھا پیغمبروں کی جو پوری کی پوری الہامی روایت ہے ان پر ایمان رکھنے میں کوئی اختلاف ہے اچھا جس نے یہ دین دیا ہے اس کی دینی حی جت میں کوئی اختلاف ہے جو دین دیا گیا ہے اس کے جو ماخذ امت کے علماء بیان کر رہے ہیں ہم ان سے اختلاف کرتے ہیں قرآن سنت پر مبنی جو چیزیں ہیں وہ سب کی سب متفق کر لے ہیں امت کے اندر جو دین کے عملی احکام ہیں وہ سنت سے منتقل ہوئے ہیں سنت کی جو فیرست ہم بیان کرتے ہیں اس میں سے کوئی ایک سنت ایسی ہو بڑے میں ترانہ انداز میں عرض کر رہا ہوں اور بڑے حمل انداز میں ایک سنت ایسی نہیں ہے جس پہ علماء انگلی رکھ کر کہہ سکیں کہ اس کو تو ہم سنت تو یہ سب کی سب باتیں اس وقت ہوتی ہیں کہ جس وقت آپ عوام کو مخاطب کرتے ہیں علم کی دنیا عوام کی دنیا نہیں ہے جب آپ علمی اختلافات کو عوام میں لے کے آتے ہیں تو عوام میں ان اختلافات کی پذیرائی کے پھر کچھ نیچرل تقاضے ہیں اس میں آپ نے تحمد بھی لگانی ہے نیت محرکات کو بھی جاننا ہے اس میں آپ نے لوگوں کے عزائم کو بھی متعلق کرنا ہے اور موبالغہ بھی کرنا ہے لوگوں کا موقف بھی غلط بیان کرنا ہے اس لیے کہ جب تک آپ یہ نہیں کریں گے کہ عوام میں آپ کی پذیرائی نہیں ہو سکتی یہ جو کہا نا آپ نے کہ غامدی صاحب یہ کام پذیرائی کیلئے کرتے ہیں جو شخص یہ الزام لگاتا ہے عوام میں جا کے لگاتا ہے نا اس کیلئے ناغذیر مجبوری ہے کہ جب تک وہ یہ نہ کہے اس وقت تک عوام میں پذیرائی نہیں ہوتی عوام بات سننے پر آمادہ نہیں ہوتی جب تک آپ گالی نہ دیں جب تک آپ تحمت نہ دھریں تو یہ مجبوری ہمارے صاحبان علم کی ہے کہ وہ جس وقت صاحب علم سے اختلاف کرتے ہیں اب یہ سیدھی سی بات ہے وہ آگے بڑھ کے کہیں کہ غامدی صاحب کی ناراض ہے میں اختلاف ہے اور بینا استدلال واضح کریں نہ کہ یہ کہ وہ ان کی نیت کے بارے میں تحمت لگائیں کہ یہ تو کسی اور پس منظر کی وجہ سے پاپولیٹی حاصل کر رہا ہے اس کی دوسری وجہ ایک اور بھی ہوتی ہے وہ یہ کہ نظام استدلال کے پتہ نہیں ہوتا کیا ہے وہ پتہ کرنے کے لیے پڑھنا پڑے گا وہ پڑھنے کے لیے کتابیں کھلنی پڑھیں گی وہ کتابیں کھولنے کے لیے جو کشمکش آپ نے دینی ماحول میں پیدا کر دی ہے اس سے وہ صرف نظر کرنا پڑے گا تو نہ مطالعہ کا وقت ہے نہ پڑھنے کا وقت ہے نہ تحقیق کا وقت ہے آپ کے کان میں ایک بات یہاں سے پڑھی وہاں سے پڑھی جمعہ کا ممبر آپ کے پاس سے وہاں پر آپ نے زوردار آواز میں تخریر کر دی تو غامدی صاحب کے جو کچھ آرام موجود ہیں وہ ان کے ایک فکری نظام کے تسلسل میں ہیں وہ اگر پاپولیٹی کی حصول کے لیے بھی ہے نا تو آپ کو مقابلہ کرنے کے لیے باہر کیف ان کے اس تغزال کا اس کام واضح کرنا پڑے گا وہ کردے پاپولی بلکل ٹھیک ہے اسی کے زمن میں آپ مجھے یہ بتائیں کہ ایک عالم دین میں نے خود سنا انہوں نے یہ بات بیان کی کہ چلیں یہ بات تو آپ جو کر رہے ہیں ٹھیک ہے کہ کوئی ان کا نظام فکر ہوگا اتنی واضح بات ہے قرآن کے اندر موجود ہے کہ روزے آپ چھوڑ سکتے ہیں دو صورتوں میں نمبر ایک یہ کہ آپ بیمار ہو نمبر دو آپ حالت سفر میں ہو تو اللہ نے اجازت دی ہے کہ بعد میں ان کی قینتی تم پوری کر لینا اب یہ غامدی صاحب اپنے پاس سے دین کیوں بناتے ہیں انہوں نے لوگوں کو جو طال علم ہیں اور اگر وہ امتحانات کی مشکت میں ہیں ان کو بھی چھوڑ دے دی اور ان کو یہ کہا کہ آپ ایسا کیجئے کہ امتحانات کی وجہ سے اپنے روزے چھوڑیے اور بعد میں پھر کسی وقت ان کو مکمل کر لیجئے اب قرآن واضح کہہ رہا ہے کہ دو صورتوں کے اندر چھوڑنے کی اجازت تھی روزوں کو آپ یہ تیسرے رقا سے لے کر آگئے ان سے پہلے سوال تو یہ کرنا چاہیے ہے کہ ہم تو جہاں سے بھی لے کر آگئے پہلے جا کر اپنے فقاہ سے پوچھیں کہ انہوں قرآن میں کیوں روزوں کی رخصت دی ہے یہ قرآن میں نہیں لکھا ہوا نہیں انہوں نے حاملہ کو جس کے پیٹ میں حمل ہے اس کو کس اصول پہ روزوں کے اندر رخصت دی ہے اگر قرآن مجید کے اندر یہی دو باتیں بیان ہوئی جو آپ نے بیان کیا مریض اور مسافر کی تو پہلا سوال تو اپنے بزرگوں سے ہونا چاہیے اس کے بعد ہمارے پاس ہے ان سے تو کسی نے سوال نہیں کیا کیوں نہیں کیا ان کے شاید پتا نہ ہو پتا کیوں نہیں ہوگا یعنی وہ اپنے علم کو جانتے ہیں اس پورے کے پورے تس سلسل کو جانتے ہیں یہ وہی چیز ہے کہ آپ اگنور کرتے ہیں اس بات کو پہلا نقطہ تو یہ ہے کہ پہلے تو غاملی صاحب سے بعد میں پوچھیں گے ہم کہ انہوں نے کسی شخص کو مشقت پہ کیوں رخصت دے دی پہلے تو خود اپنے علم کے پس منظر میں جا کر یہ دیکھیں کہ کیا فقاہ اس کو ایسے بیان کرتے ہیں کیا علماء اس کو ایسے بیان کرتے ہیں کہ مسافر سے مراد صرف مسافر ہے اور مریض سے مراد صرف مریض ہے کیا مرضیہ مریضہ ہوتی ہے کہ حاملہ مسافرہ ہوتی ہے کس منیات پہ رخ محصت ہے سفر ہے نماز کے باب میں آپ جا کر دیکھیں وہاں پر کیا ہے وہاں پر بھی یاد دیتے ہیں کی نہیں دیتے ہیں یا وہاں پر صرف غاملی صاحب نے کہا ہے کہ نماز آپ قصر کر لیں نہیں نہیں سب دیتے ہیں کیسے دیتے ہیں قرآن مجید نے تو کہیں پہ جو عام سفروں کے اندر پہ شاید حالت جنگ کی اندر میرا خیال ہے قرآن مجید کی بات ہے تو حالت جنگ کی بات کو آپ نے کیسے عام سفروں پر امتداد کر لیا تو یہ سب کی سب باتیں جو ہیں یہ علم کے پس منظر سے عدم واغ قفیت پر مقنی ہے قرآن مجید جب کسی چیز کو بیان کرتا ہے تو اس کے پیچھے کوئی علت کا رفرما ہوتی ہے مطلب مسافر کو کچھ ہوگا جب ہی روزے کی رخصت دی گئی ہے مریض کو کچھ مسئلہ لاحق ہوگا تو وہ مسئلہ اصل چیز ہوتی ہے وہ مسئلہ جہاں پایا جائے گا وہاں پر اس حکم کا امتداد ہو جائے گا یہ جو ہمارے علماء قیاس کا پورا عمل کرتے ہیں یہ کس بنیاد پر کرتے ہیں یعنی کہ یہ کہتے ہیں کہ قرآن مجید نے انتظر خبر م ممنوع قرار دی تھی یہ غامدی صاحب آگے بڑھ کے کہتے ہیں ہر نشاور چیز ممنوع ہے یہ کبھی کائے ہو نا نہیں نہیں وہ تو ہر نشاور چیز کو کہیں گے کہ یہ ممنوع ہے یہ دین کے ہر باب میں یہ چیز ہو رہی ہوتی ہے یہ آپ نے ذکر کیا تھا ابھی کہ جنگ کی حالت میں منع کیا ہے تو وہاں پر بھی ایک لفظ ہے انخف تم اگر تمہیں اندیشی کی صورتحال لائے کو تو قرآن میں تو جنگ کے پس منظر میں آئی ہے خود رساعتمہ صلی اللہ علیہ وسلم نے عام سفروں کے اندر اس کا اطلاق کیا صحابہ نے پوچھا کہ رسول اللہ تو جنگ کے بارے میں نہیں تھا تو اللہ کی انعیت ہے مشکت کی وجہ سے ہے تو عام سفروں میں بھی اس کو کرو تو یہ ساری بحثیں ہمارے علماء اس وقت دوسرے دور میں داخل ہوئے ہیں پہلے دور میں فتوے کی زبان تھی الزام کی زبان تھی لیبل کرنے کی زبان تھی دوسرے دور کے اندر اب وہ آئے ہیں تضادات واضح کرنے میں تیسرا دور آئے گا جب وہ ہمارا مطالعہ کریں گے اور چوتھا دور آئے گا جس میں وہ لوگوں کو بتا رہے ہوں گے کہ غامبی صاحب بھی ہماری فکری روایت ہی کے آدمی بہرحال بات صرف غامبی صاحب کی نہیں ہے کوئی بھی اہل علم ہو مطالعہ تو کرنا چاہیے جب تک آپ اس کا مطالعہ نہیں کریں گے تو اس کی بات کو سمجھیں گے کیسے اسی بات کو میں آگے بڑھاتے ہوئے پوچھتا ہوں جیسے آپ نے کہا کہ احکام بالعلل ہوتے ہیں اپنی علت پر مبنی ہوتے ہیں تو اب آج کے زمانے میں تو سفر بڑا سان ہو گیا ہے لوگ آرام سے بیٹھتے ہیں دو گھنٹے کے اندر دوبا ہی پہنچ جاتے ہیں تو کیا ایسی صورت کے اندر پھر انسان سفر کے اندر بھی روزہ رکھے گا پھر روزہ نہیں چھوڑ سکتا کسر کی نماز کے بارے میں بتائیں انسان فیصلہ کرے گا اگر حکم کوئی انسان سے متعلق ہے مفتی صاحب فیصلہ کیوں نہیں کر رہے اس لیے کہ مفتی صاحب مسافر نہیں ہے وہاں پر یعنی مشکت اگر مجھے بھی وہی لہاق ہوتی ہے تو میں مفتی صاحب پر ٹرانسفر کر دوں آن لائن وہی مشکت تو وہ مجھے بتا دیں بھئی مشکت جو ہے وہ صرف سفر کی نہیں ہوتی ہے وہ آپ گھر سے نہیں آپ لوگ یہی کرتے ہیں نا اصل میں آپ انسان کی حوالے کر دیتے ہیں دین کی اتنے بڑے بڑے معاملات میں فیصلہ کرنا یہ تو اہلِ علم اور مفتیوں کا کام ہے نا کہ وہ فتوہ دے کر بتائیں یہ کام رسول اللہ نے کیا ہے انسان کے حوالے قرآن کر کے گئے ہیں وہ اس سے پہلے رضا تعالیٰ نے کیا ہے انسان کو پیغمبر بنا دیا ہے تو انسان مخاطب ہے دین کا علماء اگر یہ چاہتے ہیں کہ انسان ان کی رائے پر چلے تو رائے واضح کریں ان کے اوپر اور رائے اگ اور جانور میں تقسیم کرنے کے بجائے وہ آپ کی رائے کا قائل ہو جائے گا رائے بتائیں اپنی تو سفر جو ہے اس کے اندر آپ کو مشکت ہے ممکن ہے دو گھنٹے کے سفر میں مشکت ہو ممکن ہے مجھے اٹھارہ گھنٹے کے سفر میں مشکت نہ ہو تو اس کا فیصلہ میں نے کرنا ہے تو احکام بالعلل ہوتے ہیں اور عام آدمی جو ہے اس کو پہلے تو لوگ عام طور پر کہتے ہیں نا پھر آپ نے لوگوں کو یہ دے دیا وہ تو سہولت پسند ہوتے ہیں آوا کی پیروی کرتے ہیں خواہش کے پیچھے چلتے ہیں تو ب لیے بات کا مسئلہ ہے پہلے تو میں اس کو خواہش کی پیروی سے نکالوں گا یعنی اگر عام آدمی جس کو میں یہ مسئلہ بتا رہا ہوں اس کے اندر یہ پیدا ہو گیا تو مجھے تو پہلے اس پر رونا ہے کہ وہ دین کے معاملے میں خواہشات کی پیروی کرتا ہے نماز تو پھر بات کی بات ہے تو یہ تمام معاملات کے اندر عام آدمی نے فیصلہ کرنا ہے اصول ہم بتائیں گے علماء رہنمائی کرتے ہیں علماء لوگوں کو دعوت دیتے ہیں کہیں پر غلطی ہوتی ہے تو متنبع کر دیتے ہیں بتاتے ہیں کہ ن نماز جیسا معاملہ ہے اہمیت کا معاملہ ہے اس کو قضا نہیں کرنا چاہیے ہے اور اس کے اندر ڈنڈی بھی نہیں مارنی چاہیے اللہ سے تعلق کا اظہار ہے موقع ملے پوری پڑھ لو سفر میں اللہ کی نایت اس کو اپنا لو